بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میں آپ سے کیلے اور خجور کے ملشیک کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے خجور کی افادیت سے تو ہم سب واقف ہیں بہت ہی زیادہ طاقت والی ہوتی ہیں خجوریں اور ساتھ ہی کیلے کے فوائد سے بھی ہم سب واقف ہیں تو دونوں کے کمبینیشن سے یہ بہت ہی انیجیٹیک اور بہت ہی تبانائی والا ملشیک تیار ہوگا تو چلیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک بلینڈر جار لے لیے اس کے اندر اب میں چھے عدت کیلے شامل کروں گی تو یہ دیکھئے کیلے میں نے چھے لیے رکھ دی ہیں اب یہ اس کے اندر میں توڑ کے شامل کر دوں گی اس طریقے سے اور یہاں پر میں نے کھجورے لیے دس سے بارہ عدد اس کے اندر سے میں نے گٹلیاں نکال دی ہیں اس کی اب یہ میں اس میں شامل کر دوں گی چینی آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ایٹ کیجئے گا کیونکہ کھجورے بھی میٹھی ہوتی ہیں تو آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈالیے گا اور اگر آپ اسکیپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ پر دو سے تین کھانے کے چمچ میں کریم کے شامل کروں گی اس سے ہمارا ملشیک بہت زیادہ کریمی اور مزیدار بنے گا تو یہ کریم میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے اب اس میں ایک گلاس میں دودھ کا شامل کروں گی تو اب اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا تمام چیزوں کو تو اب اس میں کچھ جائیں گی آئیس کیوب تو ان کو بھی میں بلینڈ کر لوں گی اچھے سے تو یہ دیکھئے زبردست سا ہمارا کیلے اور خجور کا ملشیک بن کے تیار ہے آئیے اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں تو بہت ہی کریمی بہت ہی مزیدار سا ہمارا کیلے اور خجور کا ملشیک بن کے تیار ہے بہت ہی توانائی سے پھرپور یہ ملشیک بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو سیری میں بنا کے پیئے یا پھر افتاری میں دونوں میں آپ کو اس کو پی کے بہت ہی توانائی محسوس ہوگی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کینڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ